بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے تصور کے حوالے سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہی ہم استدلال کرتے ہیں کہ خدا ہمارے اپنے وجدان میں موجود ہے اور خدا کے بارے میں جو گواہی ہے کہ وہ ایک ہستی ہے جو موجود ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا وہ اتنے پاورفل طریقے سے ہماری سرانڈنگ سے موجود ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ ہمارے اندر تو موجود ہی ہے ہمارا جو خارج ہے وہ بھی پکار پکار کے خدا کے وجود کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے اور اسی طریقے سے اسٹیبلش ہسٹری جو ہے وہ بھی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے آبا تھے حضرت آدم اور ہوا ان کا مقالمہ ہوا خدا و ان تعالی سے اور پھر یہ مقالمہ ہے جو اسٹیبلش ہسٹری کے طور پر ہمارے سے نقل ہمارے تک پہنچا ہے تو یہ مختلف شواہد یہ بتاتے ہیں کہ خدا و ان تعالی جو ہیں وہ موجود ہیں تو پھر سوال پردہ ہی ہوتا ہے کہ پھر کیا وجہ ہے کہ سب کے سب دنیا جو ہے سارے کے سارے دنیا ایک خدا کو نہیں مانتی یا خدا پر کیوں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو وہ لوگ ہیں جو خدا کے منکر ہیں تو ہم اس سوال کو یہاں ٹیکل کریں گے دیکھئے یہ بات تو بالکل کتائی ہے کہ خدا کا تصور ہمارے اندر پایا جاتا ہے اور ہمارے آس پاس کی جو دنیا ہے اس کے اندر بھی خدا کا تصور بہت کمپیلنگ ایویڈنس کے طور پر پایا جاتا ہے ہم اس کو ان کا انکار نہیں کر سکتے مگر یہ جو انکار ہے انسان جو کرتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہیں سب سے پہلی وجہ تو یہ دیکھئے کہ انسان کو اختیار کی آزادی دی گئی ہے وہ جب کسی چیز کے بارے میں کوئی عمل اختیار کرتا ہے تو وہ عمل اس کے اپنے اختیار پر مبنی ہے اس کی آپ مثال ایسے سمجھئے کہ مثال کے طور پر دیکھئے صفائی کا تصور یا سچ بولنے کا تصور ہے یہ انسان کے وزان میں انسان کی انسٹنکٹ میں انسان کی نیچر میں پایا جاتا ہے مگر اس کے پایا جانے کے باوجود ہم جھوٹ بول لیتے ہیں اس کے پایا جانے کے باوجود ہم بعض مسلمہ چیزوں کا جو ہمارے اپنے اندر اس کی اکنالجمنٹ پاتے ہیں ان کا انکار کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں دیکھئے انسان کے اس اختیار کا غلط استعمال ہے جس کی وجہ سے اس چیز کے پایا جانے کی نفی نہیں کی جا سکتی یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خدا تعالیٰ کا جو یہ تصور ہے اگر ہمارے اپنے اندر موجود ہے تو پھر کیوں ہر آدمی اس کو نہیں مانتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ یہ خدا کو مانے اس کو اختیار کی آزادی دی ہے اور اس اختیار کی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے وہ بعض دفعہ زد اور ہر درمی کی بنیاد پر حقائق کو نہیں مانتا اور پھر یہ بات بھی ہے کہ بعض دفعہ اس کی فطرت مسک ہو جاتی ہے اور مسک شدہ فطرت جو ہے وہ اس کو اس حقیقت تک موشننی دیتی اور یہ بات بھی ہے کہ بعض دفعہ وہ خدا کو مان رہا ہوتا ہے دیکھئے لفظ خدا کو وہ ڈاٹ نہیں کرتا بعض دفعہ وہ ایسے الفاظ میں کسی ایسی ہسنی کا زگر کر رہا ہوتا ہے جس کو ہم خدا کہتے ہیں مگر وہ اس کو خدا کے بجائے کوئی اور نام دے رہا ہوتا ہے تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ اگر انسانیت میں سے اگر سو فیصد لوگوں میں سے مثال کے طور پر دو فیصد یا تین فیصد لوگ یا اس سے بھی کم لوگ اگر خدا کو نہیں مانتے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے اور جیسے کہ وہ سچ کو سچ جاننا اور جھوٹ کو برا جاننا سچ کو اچھا جاننا اور جھوٹ کو برا جاننے کی حقیقت کو اپنے اندر پاتے ہیں اور اس کو بالکل اس کے بارے میں مطمئن ہیں مگر پھر بھی وہ جھوٹ بول دیتے ہیں اور پھر بھی بعض دفعہ جھوٹ کو اختیار کر لیتے ہیں بالکل ایسا ہی کہ خدا ون تعالیٰ کا تصور ہمارے اندر پایا جاتا ہے مگر اس تصور کی نفی جو ہے وہ انسان بعض دفعہ زد ہت درمی مقابرت اور بعض دفعہ اس وجہ سے بھی کر لیتا ہے کہ وہ اس کو اصل میں ایک مختلف نام سے پکار رہا ہوتا ہے اور جو مخاطبین ہیں وہی سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ خدا کا انکار کر رہے ہیں تو یہ ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساری کے سارے دنیا اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تو اس کی وجہ بنیائی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ازادی دیوی ہے اختیار کی کہ وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ کو مانے یا نہ مانے یعنی اس سے اس کی نفی نہیں ہوگی کہ خدا کا تصور اس کے اپنے انسٹنکٹ میں اس کے اپنی انٹیوشن میں اس کے اپنے وجدان میں پایا جاتا ہے تو جس بات کو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وجدانی حقائق کا پایا جانا یہ ایک طرف ہے اور ان وجدانی حقائق کو ماننا یہ ایک انسانی عمل ہے جس میں اس کو انسان کو اختیار دیا گیا ہے وہ چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے سبھے تک سبھے تک سبھے تک سبھے تک